اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا میرا ٹاپک ہے use of an اور اسے indefinite article کہا جاتا ہے اس کا مختلف جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن ہم نے جو اس کی بچپن سے ایک تعریف سنی ہے وہ یہ کہ جب آپ ووول کا لفظ جہاں پر دیکھتے ہیں a, e, i, ou, u تو وہاں پر جو لفظ ووول سے start ہوتے ہیں وہاں پر an آتا ہے لیکن پچھلے دنوں بھی اور اکثر ہم لوگ یہ مجھے question بھی پوچھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ basic کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ confusion ہو دی ہے کچھ ایسی الفاظ ہیں جو ووول سے start نہیں ہو رہے لیکن ان کے ساتھ اہرناتا ہے کیا وجہ ہے آج اسی چیز کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ sound of ووول کے ساتھ آتا ہے یہ ووولز words کے ساتھ نہیں آتا اس کی sound کے ساتھ an کا استعمال کرنا ہے ووولز کیا ہیں a, e, i, ou, u یہ تو آپ کو معلوم ہے اگر نہیں معلوم کوئی basic کا ہے تو وہ دیکھ لیں a, e, i, ou, u کی جو sound پیدا کرنے والے الفاظ ہیں جو اس کی sound create کرتے ہیں وہاں پر an آنا ہے اب کیسے یہ لفظ ذرا غور کریں uniform بظاہر یہ u سے شروع ہو رہا ہے اور u ایک ووول ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے an نہیں لگانا وہ غلط ہو جائے گا اس کے ساتھ a uniform ہی لکھنا ہے ہمیشہ اب وہ کیوں start تو ووول سے ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر a کیوں آ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے اگر آپ ذرا spelling پر غور کریں uniform کے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے uniform جو لفظ u سے شروع ہو رہا ہے اور u کے itself spell کیا ہوتے ہیں y, o, u تو بظاہر اس کی جو sound create ہو رہی ہے وہ تو y سے start ہو رہا ہے u سے تو یہ لفظ start ہی نہیں ہو رہا آپ پھر دیکھیں uniform تو یہ u جو ہے اس کو اگر میں نیچے اتار لاؤں تو u کے تو جو spell start ہو رہے ہیں وہ y کی sound سے start ہو رہے ہیں تو یہاں تو یہ نہیں an آ سکتا لیکن اب اس کے برقص کچھ ایسی الفاظ ہیں جو ووول سے start نہیں ہو رہے لیکن ان کے ساتھ an آتا ہے کیونکہ وہ sound create کرتے ہیں جیسے کہ an apple تو مشہور و معروف ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن an m sc اب یہ m کہاں سے m تو ووول نہیں ہے لیکن create ہو رہا ہے sound دے رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ an لگاتے ہیں اب اس کے spell غور کریں m sc m کے کیا spell ہوتے ہیں یہ m ہے اور یہ s c ہے m اب m کے اگر itself spell دیکھے جائیں am m ہوتا ہے جیسے کہ helping word بھی ہے تو m a سے start ہوا اور ایک ووول ہے بظاہر وہ شروع نہیں ہو رہا لیکن اگر اس کے spell توڑ کر پڑا جائے تو پتا لگتا ہے وہ تو واقعی ووول کی sound create کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی important چیز ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ concept نکال دیں کہ جدھر a i o u آئے گا بس ووول آنا ہے no اس کی sound کو دیکھنا ہے اور اس کے برعکس ایک اردو کا جو فارمولہ ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انگلیش کے جو الفاظ میں بات کر رہا ہوں انگلیش کے جو الفاظ اردو میں الیف سے لکھے جاتے ہیں start جن کا الیف سے ہو وہاں پر an آنا ہے simple فارمولہ ہے جیسے کہ an apple apple کی کیا spell ہجے ہو سکتے ہیں الیف یہ pay la تو اس کے ساتھ an آنا ہے لیکن university بظاہر آپ you سے start کر رہے ہیں لیکن آپ اردو میں یہ noon wow سے لکھ رہے ہیں تو ہر بولا umbrella alif meme be re اسی طرح an organization organization کے spell کریں ہجے کریں تو alif wow re gaf اور اس طریقے سے آگے جتنا اگر پورے ہجے نہیں بھی آتے لکھنے کم سے کم آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظ alif سے شروع ہو رہا ہے جو لفظ انگلیش کا alif سے شروع ہو گا اس کے ساتھ an آنا ہے یہ ایک بہت important اور ایک چھوٹی سی trick ہے اس میں دھوکہ نہ کھائیں کہ صرف wowl دیکھ کر آپ نے an کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینلل سید علی رضا قاظمی لازمی سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں جا کر تمام ویڈیو لیکچرز آپ بیسک سے ایڈوانس تک دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one online english language کلاس لینا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے پاکستان سے باہر سے بہت تعداد آپ تک پڑھ چکی ہے اور میں تقریباً 8-9 سال سے پڑھا رہا ہوں اور یہ پیج اس کی ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لیکچرز آپ تک کام ڈلیور کر چکے ہیں اگر آپ کو لیکچر پسند آئیں آپ کو میرا پڑھانے کا انداز پسند آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے online english language کورس کا آغاز کر سکتے ہیں Thank you very much